موسیقی قیمت میں سات روپے پیسے کمی کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید جانے تھے مائنو مائندے کامران چودری سے جی کامران وفاقی حکومت میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے یہ برکل حکومت میں آئندہ ماہ کے لیے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں بقاعدہ طرح کمی کا اعلان کر دیا ہے نئی قیمتوں کا اطلاعہ آج رات بارہ پیٹرز ہوگا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً بارہ روپے پی لیٹر تک کمی کی گئی ہے پیٹرول کی پی لیٹر قیمت میں سات روپے چھے پیسے کمی کی گئی ہے نئی قیمت جو ہے وہ چوہتر روپے باون پیسے پی لیٹر مقرر کی گئی ہے اسی طرح سے ڈیزل کی قیمت میں معمولی اضافہ پانچ پیسے کا کیا گیا ہے اور نئی قیمت ساتی روپے پندرہ پیسے پی لیٹر مقرر کی گئی ہے جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں بڑا اضافہ کیا گیا ہے گیارہ روپے اکسٹی لیٹر کم کی گئی ہے جبکہ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 35 روپے 56 پیسی پی لٹر مقرر کر دی گئی ہے لائٹ ڈیزل آئل کی پی لٹر قیمت میں 9 روپے 67 پیسی پی سی کمی کی گئی ہے لائٹ ڈیزل آئل کی نئی قیمت جو ہے وہ 38 روپے چودہ پیسی سی لٹر مقرر کر دی گئی ہے وزارت خزانہ کی جانب سے بقائدہ طور پر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دی گیا ہے اور نہیں ٹیمٹو کا اطلاع ہے وہ آج آپ بارہ بجے سے ہوگا صحیح شکریہ کامران اور اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حملوں کی اور عوام کی غیر سنجیدگی کی تو کرونا ملک میں شدت سے حملہ آور ہے عوام کا رویہ غیر سنجیدہ ہے حکومت نے عوام کو کرونا کے رحم و قرم پر چھوڑ دیا ہے اور حکومتی وزارہ بغیر ایس او پیز عمل درامت کیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں تباہ کن صورتحال کے باوجود حکومت یہ سمجھتی ہے کہ احتیاطی تدابیر کے پیغمات اور آگاہ مہم سے کام چل جائے گا کرونا سانو کجھ نہیں کہندہ پاکستان میں کرونا وائرس پوری شدت سے حملہ آور ہے روزانہ کرونا کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اموات میں ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے لیکن عوام نے کرونا وائرس کے باہرے میں انتہائی غیر سنجیدہ رویہ اپنا رکھا ہے موزی وائرس کے خلاف جس احتیاط کی ضرورت ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی کرونا صورتحال میں عوام کا رویہ ظاہر کرتا ہے سماجی فاصلے اور ماس پہننا فضول کام ہے کرونا لوگ ڈاؤن پر عوام کے رد عمل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عوام کو بیانات سے قائل نہیں کیا جا سکتا لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے حکومت کو ہی سختی کرنا ہوگی لیکن وفاقی اور شبائی حکومتی وزراء بغیر ماس لگائے سماجی فاصلے کو نظر انداز کر کے ٹی وی پر عوام کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر بھاشن دینے بیٹھ جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں تباہی مچانے والے وائرس کو پاکستان میں حکومتی سطح پر بھی سیریس نہیں لیا جا رہا دوسری طرف کرونا ٹیس کے لیے مخصوص سرکاری اور نیچے لیبوٹریوں کا رویہ عوام کو کرونا کا آسان شکار بنا رہا ہے ٹیس کروانے کی بھاری فیصدہ کرنے کے بعد بھی کئی دنوں تک ٹیسٹ ریزلٹ کے لیے چکر لگوائے جاتے ہیں اس دوران کرونا متاثرہ شخص وائرس کئی افراد میں منتقل کر چکا ہوتا ہے حکومت کی طرف سے بنائے گے کرنٹینہ میں ناقص انتظامات کی وجہ سے مریض فرار ہونے کو ترجی دیتے ہیں حکومت اور عوام کا خیال ہے کہ دوریا میں کرونا چاہے جتنی بھی تباہی پھیلائے ہمیں کچھ نہیں کہے گا کیونکہ تیز مرچ مسالے والے کھانے کھاتے ہیں حکومت عوام پر کرونا کو سنجیدہ نہ لینے کا الزام لگا رہی ہے لیکن حکومت کا اپنا رویہ بھی کرونا وبا کے بارے میں انتہائی غیر سنجیدہ ہے لوگوں کی بڑی تعداد اس نظریے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہونا جو ہوگا دیکھا جائے گا غیر سنجیدہ زندگی گزارنے والی قوم کا رویہ اس موزی وبا کے بارے میں بھی انتہائی غیر سنجیدہ ہے ملک میں کرونا کے حملوں میں تیزی برقرار ایک دن میں اٹھاسی افراد جانبہ حق ہو گئے مریضوں کی تعداد میں مزید تین ہزار سے زائد کا اضافہ ہو گیا ہے کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران چودہ ہزار نو سو بہتر کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں تین ہزار انتالیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی اب تک مجموع طور پر پانچ لاکھ سینٹالیس ہزار تیس ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں پنجاب میں پچیس ہزار چھپن سن میں ستائیس ہزار تین سو ساٹ خیبر پختنخواہ میں نو ہزار پانچ سو چالیس بلوچستان میں چار ہزار ایک سو تریانوے گلگت پلدستان میں چھ سو اٹھتر اسلام آباد میں دو ہزار چار سو اٹھارہ جبکہ ازاد کشمیر میں دو سو اکاون مصدقہ کے سزیں سرکاری اداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں اٹھاسی ہفراد جانبہ حق ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار چار سو تریانسی ہو گئی سن میں چار سو پینسٹھ پنجاب میں چار سو انتالیس خیبر پختنخواہ میں چار سو پینٹالیس گلگت پلدستان میں گیارہ بلوچستان میں چھالیس اور اسلام آباد میں ستائیس مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ملک بھر میں سات سو تیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ اب تک پچیس ہزار دو سو اکتر مریض سے اتیاب بھی ہو چکے ہیں گھر سے نکلنا ہے تو ماس پہننا ہوگا شہر اقتدار کی انتظامیہ نے شہریوں کو خبرتار کر دیا ہے ماسک نہ پہننے والی جروانہ دیں گی یا جیل جائیں گے ماسک پہنے خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں ڈپٹی کبیشنر اسلام آباد حمزہ شفقات کا کہنا ہے کہ کرونا کے ممکنہ پھیلاو سے بچاؤ کے لیے ماسک نہ پہنے والوں کے خلاف دفعہ ایک سو اٹھاسی کے تحت کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ تمام عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے لاگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے مرک میں کرونا کیسز کی تعداد انتر ہزار سے زائد ہو گئی ہے وفاقی درل حکومت اسلام آباد میں دو ہزار چار سو اٹھارہ کرونا ویرس کے متاثرہ مریض ہیں جبکہ ستائیس افراد اس وبا سے جان کی بازی ہار چکے ہیں عید الفطر کے بعد وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے کرونا کیسز کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے ماسک پہننا لازمی قرار دیا تھا قاتل کرونا کے وار جاری خیبر پختونخواہ میں مزید دو ڈاکٹرز موت کی وادی میں چلے گئے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد پہنچ ہو گئی جبکہ خیبر ٹیچنگ اسپتال کی آٹھ لیڈی ڈاکٹرز میں کرونا وارس کی تصدیق ہو گئی ہے وائرس نے خیبر پختونخواہ کے دو مزید ڈاکٹروں کی جان لے لی جان کی بازی ہارنے والے میں ڈاکٹر اور انگزیب پولیس سروس اسپتال بشاور میں بطور پیتھالوجسٹ کام کر رہے تھے جبکہ چائلڈ سپیشلسٹ ڈاکٹر آزم نوشیرہ کے اسپتال میں خدمات سرانجام دے رہے تھے خیبر پختونخواہ میں جان بھاک ڈاکٹروں کی تعداد پانچ ہو گئی وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان نے ڈاکٹرز کی شہادت پر احزار تازیت کرتے ہوئے کہا کہ شہدہ کے علی خانہ کی حرم ممکن مدد کی جائے گی خیبر پختونخواہ میں فرانٹ لائن سولجرز تیزی سے اس وائرس کی زد میں آ رہے ہیں خیبر ٹیچنگ اسپتال کی آٹھ لیڈی ڈاکٹرز کرونا سے متاثر ہوئی ہیں چار لیڈی ڈاکٹرز کے ٹیسٹ آنا باقی ہے لیڈی ڈاکٹرز گائنس ای وارڈ میں ڈیوٹی سار انجام دے رہی تھی متاثرہ لیڈی ڈاکٹرز گھروں میں آئیسولیٹ ہو گئی یونگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے فوکل پرسن برائے کرونا ڈاکٹر ایم ازیب کے مطابق صوبے میں تین سو گیارہ ڈاکٹرز کرونا سے متاثر ہوئے ہیں جن میں ایک سو لیڈی ڈاکٹرز شامل ہیں صوبے میں کرونا وائرس سے متاثرہ لیڈی ڈاکٹرز میں ستر سے زائد لیڈی ڈاکٹرز گائنی کی ہیں خبر پختونخواہ میں یکم جون سے جامعات کھولنے کا فیصلہ آن لائنگ کلاسے شروع کرنے کے پیش نظر یونیورسٹی کے اہم سٹاف کو حاضر ہونے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اسلامیہ کالج پچھاوے یونیورسٹی سوابی یونیورسٹی ہزارہ یونیورسٹی سمیت دیگر جامعات کل سے کھول دیے جائیں گے تمام جامعات میں کرونا وائرس کے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا یونیورسٹی کھولنے کا فیصلہ طلبہ کا مزید وقت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے پنجاب میں لوگ ڈاؤن کے بعد پہلی بار ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے زمنی امتحانات کل سے شروع ہوں گے امتحانات کے لیے ایس اوپیز بھی جاری کی گئی ہیں ملک بھر میں کرونا وبا پھیلنے کی پیشن ازر مارچ سے تعلیمی سرگرمیاں محتل کر دی گئی تھی اور لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا تھا تاہم اب صبح پنجاب میں لاک ڈاؤن کے بعد پہلی بار میڈیکل کے زمنی امتحانات لینے کا اعلان کر دیا گیا ہے وائز چانسلر یونیورسٹی آف ایل سائنسز پروفیسر جاوید اکرم کے مطابق پنجاب میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے زمنی امتحانات کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں جو یکم جون سے بیس جون تک جاری رہیں گے پروفیسر جاوید اکرم نے بتایا کہ زمنی امتحانات کے لیے سولہ مرکز قائم کیے گئے جہاں ڈیوٹی دینے والے اکیاسی نگرانوں کے کرونا ٹسک کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ متحانی مراکس میں کرونا سے بچاؤ کی تدابیر کا مکمل خیال رکھا گیا ہے پروفیسر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ زمنی امتحانات میں کل ایک ہزار اٹھاریس امیدوار شریک ہو رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ متحانی مراکس کو ڈس انفیکٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے داخلی اور خارجی راستوں پر ہینڈ سائنٹائزر رکھے جائیں گے اور امیدواروں کی درمیان کم از کم دو میٹر فاصلے کو یقینی بنایا جائے گا پروفیسر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ ماس کے بغیر امیدواروں کو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی اور زمنی امتحانات کے لیے جاری ایسو پیس پر سکتی سے عمل درامت کرانے کا حکم دیا کیا ہے اور وفاق المدارس نے دو جون سے داخلوں اور بارہ جون سے کلاسوں کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے مولانا قاضی عبدالرشید کا کہنا ہے کہ مدارس دینی آکھوں مزید بند رکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے وفاق المدارس الاریبیا کا مولانا قاضی عبدالرشید کی زیر سدارت جامع اشرفیہ میں مشاورت اجلاس ہوا جس میں دو جون سے مدارس میں داخلے اور بارہ جون سے تعلیمی کلاسز کے آغاز کا اعلان کیا گیا ہے اجلاس نے نیجے سکولز کے ساتھ مل کر حکومت پر دباؤ بڑھانے جبکہ تبلیغی مراقض کھلوانے اور تبلیغی جماعت کی سرگرمیاں شروع کرانے میں معاونت کی یقین دہانی سبیت مشاورت کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے مولانا قاضی عبدالرشید نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حتمی فیصلہ وفاق المدارس الاریبیا اور اتحاد تنظیمات المدارس کی قیادت کرے گا مدارس دینیا کو مزید بند رکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے جو علماء کرام کا صدر پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوا اور بیس نقات تے ہوئے ان ایس او پیز پر پورے ملکی مساجد میں علماء کرام کی ترغیب پر اور ان کی فکر اور کوشش پر پرپور انداز میں عمل درامت کیا گیا بلکہ اگر یہ میں کہوں تو غلط اور بے جانی ہوگا کہ اگر ان ایس او پیز پر عمل کیا گیا تو صرف اور صرف مساجد میں کیا گیا باہر ان ایس او پیز کی تھجیاں اڑائی گئیں بازاروں میں مارکیٹوں میں مال پلازوں میں نادرہ کے دفاتر میں بینکوں میں سبزی منڈیوں میں ان ایس او پیز کی تھجیاں اڑائی گئیں اگر ان پر عمل درامت ہوا تو صرف اور صرف مساجد کے اندر ہوا مولانا خاضی عبدالرشید کا مزید کہنا تھا کہ صدر مملکت کے ساتھ تیار کردہ بیس نقاتی ایس او پیز پر کسی شعبے نے بھی عمل نہیں کیا صرف مساجد میں عمل کیا گیا شعبنگ مال، شرانسپورٹ، بازار سبزی منڈیاں نادرہ کے دفاتر کھل سکتے ہیں تو مدارس کیوں نہیں کھورے جا سکتے پاکستان کی پرواز ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی تیارہ پاکستان سے براہ راست امریکہ کے شہر نیو جرسی پہنچے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی تیارہ پاکستان سے براہ راست امریکہ کے سفر کو روانہ ہوا ہے پی کے ایٹ سیون ون ون دو سو سے زائد مسافروں کو لے کر روانہ ہو گیا پی آئیے نے کچھ عرصہ قبل امریکہ سے براہ راست پروازوں کی اجازت مانگی تھی پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ کی برائے راست پرواز ممکن ہوئی ہے یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ایک کو بتائیں کہ سندھ میں ایک مرتبہ پھر پڑا زور کا جوڑ فردوش امیم نقوی اور سعید غنی کی تنقید سے بھرپور پریس کانفرس تحریک انفاق کے رانماؤں کے الزام پر پیپرز پارٹی رانماؤں کا قرارہ چفا فردوش امیم نقوی بولے سندھ میں موجود 38 شگر ملوں میں سے 18 آصف زرداری اور اومنی گروپ کی ہیں سعید غنی کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کے عربوں روپے پر ڈاکہ مارا گیا ہے جن صاحب کا میں نے ذکر کیا لار شگر مل والاں کا ان کے سو اکڑ زمین بھی تھی ان کے خلاب بھی پریشرائز کیا گیا پولیس کے ذریعے زمینوں پہ قبضہ کرایا گیا جتنی شگر مل بکتی ہے چاہے وہ کوٹ کے ذریعے بکے چاہے وہ پرائیوٹلی بکے خریدار ایک ہے کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس کمیشن کی تحقیقات کی زد میں وزیراعظم آ رہے ہیں اسد عمر آ رہے ہیں رزاق داؤد آ رہے ہیں حفیظ شیخ آ رہے ہیں بوزدار آ رہے ہیں یہ پانچ کے پانچ لوگ پی ٹی آئی کی حکومتوں میں بیٹھے ہوئے وزراء ہیں اہم لوگ ہیں اب چونکہ ان کو بچانا مقصد ہے تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور کو بھی کھولا سندھ حکومت کو بھی کھولا پی ایم ای لین کی حکومت کے دور کو بھی کھولا اور سارے جو ہے وہ جوڑ کر کبھی شہباز شریف کبھی مرادلی شاہ کبھی کوئی اور کبھی کوئی اور اس پر گزیٹ کے لے گیا گیا سندھ میں دوہزار سولہ سترہ میں بارہ سو سکھ یونٹ تھے ان کی امداد کا فیصلہ کیا گیا چار فیکٹریوں کو جو کہ اہم نی گروپ کی ہیں ان کو ایک سو چھتر کلوڑ روپیہ میں دا جو کمیشن بنایا گیا تھا بیس فروری دوہزار بیس اس کمیشن نے اپنی ایک رپورٹ پیش کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر کاروائی شروع ہو جاتی لیکن چونکہ اس میں ان کے اپنے جو جن کو میں بینل اقوامی جگادری کہتا ہوں جو پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت بڑے فنکار ہیں جو پی ٹی آئی کی ای ٹی ایمز ہیں وہ لوگ سارے اس کے اندر ملوث تھے تو انہوں نے اس کو بچانے کے لیے فورنزک کے نام پر ٹوٹل چندھ میں کتنی شکر ملے ارتیس چل رہی کتنی ہیں چونتیس چونتیس میں سے ذرداری اور اومنی گروپ کی اٹھارہ جو چینی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ بتائی گئی ہے اس رپورٹ میں کہ جو چینی کی قیمتیں پاکستان میں بڑی ہیں جس کے نتیجے میں پاکستانی قوم کے تین سو عرب سے زائد ان کی جیبوں سے نکل کے ان کے کباؤ پوتوں کی جیبوں میں گیا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بنا دی اور جی آئی ٹی نے بھی ابھی تک کوئی سیٹس فیکٹری رپائے سندھ گورنمنٹ سے نہیں آیا جو ایک جی آئی ٹی بنائی گئی تھی آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے دیگر رینماوں کے خلاف ساکب نصار صاحب کے خواہش پر اس میں یہ تمام چیزیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کی ہیں ایک چیز انہوں نے نہیں چھوڑی ترجمان نون لیگ مریم اور انزیب کا کہنا ہے کہ عوام جان چکی ہے کہ چینی چور مافیا ملک پر مسلط ہے کرائے کے ترجمان ہر روز سرکس کرتے ہیں اور جھوٹے کاغذ لہراتے ہیں مطلبی نون کی ترجمان مریم اور انزیب کا کہنا ہے کہ ہر روز دونوں ہاتھوں سے عوام کی چینی چوری ہو رہی ہے کرائے کے ترجمان ہر روز سرکس کرتے ہیں جھوٹے کاغذ لہراتے ہیں کمیشن نے اصل ذمہ دار وزیراعظم کو کیوں نہیں بلایا مریم اور انزیب کا مزید کہنا تھا کہ کمیشن کی ریپورٹ ادھوری ہے اصل ذمہ داروں کو بچایا گیا ریپورٹس پبلک کرنے سے متعلق قانون سازی نون لیگ دار میں ہوئی موجودہ حکومت کریڈٹ کیوں لے رہی ہے شہباز شریف نے پنجاب میں ایک روپے کی سبسیڈی نہیں دی شہباز شریف نے گنے کی قیمت کام اور کیسانوں کی حل تلفی نہیں ہونے تھی ملک بھر میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں انتظامیہ نے کاروائی کرتے ہوئے گندم کی ہزار و بوریاں قبضے میں لے لی ہیں زخیرہ اندوزوں کے گرد گھیرا تنگ کر لیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر راجنپور اور انگزیب صدو نے فازل پور میں غیر قانونی گندم زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کاروائیوں کا آغاز کر دیا چھاپے کے دوران فازل پور میں ایک سو گلو گرام کی تیرہ ہزار بوری گندم قبضے میں لے کر محکمہ خوراک کے حوالے کر دی گئی اسسسٹنٹ کمیشنر راجنپور کہتے ہیں ایسے اناثر کے خلاف انصداد زخیرہ اندوزی آرڈیننس کے تحت بلا امتیاس کاروائیاں جاری رکھی جائیں گی شہریوں کی جانب سے درج شکایات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اگر اس حوالے سے محکمہ خوراک یا مال کا کوئی اہلکار ملاوث پایا گیا تو اس کا ٹھکانہ جیل ہوگی اور اس کے خلاف سخت محکمانہ کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی چھری مہرواہ میں گندم سماغلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی پولس نے دو ٹرک قبضے میں لے لیے سیکڑوں بوریاں گندم پکڑ لی گئیں گندم کو پنجاب سماغل کیا جا رہا تھا اور اب کچھ بات مہنگائی کی اطلاحات شہر میں برادر مرگی کے گوشت کے فروغ سرکاری نرخ پر ممکن نہ ہو سکی مرگی کا گوشت تین سو پچاس روپے کلو تک فروغت ہونے لگا ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ہاتھوں شہری پریشان ہو گئے ہیں زیندقوی ریپورٹ کریں گے شہر میں مرگی کی قیمت کی پرواز تھم نہ سکی اور آج بھی مرگی کا گوشت ساڑھے تین سو روپے فی کلو میں ہی فروغت ہو رہا ہے جبکہ سرکاری نرخ نامے کے مطابق مرگی کے گوشت کی قیمت دو سو ساڑھ روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے لاہور شہر میں مرگی کا گوشت سرکاری نرخ نامے کے مطابق آج بھی فروغت نہ ہو سکا قیمت میں کمی کی بجائے مارکٹ میں مہنگا فروغت چاری ہے شہر میں مرگی کا گوشت ساڑھے تین سو روپے فی کلو میں ہی فروغت کیا جا رہا ہے پارٹس میں مرگی کا گوشت ساڑھے تین سو روپے فی کلو میں فروغت ہو رہا ہے دکاندار کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ فارمرز کے خلاف کاروائی کی جائے تاکہ ہم بھی شہستہ گوشت خرید سکیں مرگی کے گوشت کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے عوام بھی پریشان ہو گئے کہتے ہیں بیف اور مٹن تو پہلے ہی ان کی دسترس سے دور تھے اب تو مرگی خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے کیمرمن زشان زہید کے امراض ہیں نکوی سچ نیوز لاہور نیم حکیم خطرہ جان جاہل استاد خطرہ تعلیم جاہل استاد بچوں کے ذہن خراب کرنے لگے معصوم بچوں کو سائنس کی غلط تعلیم دیتے استاد کے ویڈیو وائرل ہو گئی استاد کا دعویٰ ہے کہ زمین سورج کے گرد نہیں بلکہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے آپ کو بتا رہے ہیں جس طرح سے نیم حکیم خطرہ جان ہوتے ہیں ویسے ہی جاہل استاد خطرہ تعلیم ہیں بچوں کے ذہن کو خراب کرنے لگے یہ غلط ہے بیٹا سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے اور آلہ حضرت جو ہمارے نے امام اہل سنت آلہ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکین ہے یعنی زمین موو نہیں کرتی ساکین کو ایک اچھا سا ورڈ انگلیش کا ہوتا ہوا ساکین کا اسٹیٹک ارت اسٹیٹک پوزیشن میں ہے یہ موو نہیں کرتی اور سائنس کہتی ہے کہ زمین موو کرتی ہے آلہ حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی تو ہم نے بات کون سے ماننی ہے اسلام کی اور چاند کے بعد پی ٹی وی فواد چوہدی کے نشانے پر آ گیا ٹویٹر پر پیغام میں کہا غیر ملکی مواد قومی ٹی وی کے لیے زہر قاتل ہیں اپنے پروڈکشن کو ترقی دینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے والوں میں پہلی بار ایک حکومتی وزیر بھی شامل ہو گئے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدی نے کہا کہ غیر ملکی ڈرامے پاکستانی پروڈکشن کو تباہ کر دیں گے سماجی رابطہ کی ویب سائٹ پر کیے گئے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ حیران ہوں کہ پی ٹی وی ہوم دوسرے ممالک کی پروڈکشن پر فخر کر رہا ہے آپ کو چاہیے کہ پاکستانی پروڈکشن پر توجہ دیں ورنہ غیر ملکی ڈرامے پاکستانی پروڈکشن کو تباہ کر دیں گے بیرون ممالک سے ڈرامے خریدنا ہمیشہ ایک سستہ سادہ رہا ہے تاہم اس سے ہماری پروڈکشن پر دورس اثرات مراتب ہوتے ہیں فواد چوہدری کے جواب میں بلال مصطفیٰ نامی ایک سارف نے انہیں جواب دیا میرے بھائی جب انڈین فلمز کی الغار ملک پہ ہوتی تھی تب یہ سوچ کہاں تھی راحت نواز نے فواد کو مشورہ دیا کہ دوسری وزارتوں میں ٹانگ نہ آڑائیں وزیراعظم عمران خان کے حکم پر یہ ڈراما دکھایا جا رہا ہے جمشید نے تفسرہ کیا کہ وزیراعظم بول رہے ہیں ترکی ڈراما دیکھنا چاہیے وزرا فرما رہے ہیں اپنے ڈرامے دیکھو جبکہ عوام ان کا ڈراما دیکھ رہی ہے جو کہ یہ قوم کے ساتھ کر رہے ہیں وزیراعظم ٹیکنالوجی کے قومی ٹی وی پر تنقید سینئے فنکاروں نے بھی فواد چودری کی ہاں میں ہاں ملا دی بولے غیر ملکی مواہ چلانے سے مقامی انڈسٹری کو نقصان ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے اگر دیر آئے درست ہے انہوں نے آج جو ٹیوٹ کیا ہے تو وہ فنکاروں کے حوالے سے بھی اور اپنی ذاتی پروڈیکشن کے حوالے سے بھی دیکھیں اگر آپ پاکستانی پروڈیکشن کرتے ہیں اپنے فنکار کو لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ فنکار آپ کا بیزی ہوتا ہے اس کی ایک پہچان بنتی ہے اور ویسے بھی ڈراما ہماری پاکستان کی پہچان ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو ڈرامے چلتے تھے اس وقت ہماری شاپس بند ہو جاتی تھے کاروبار بند ہو جاتے تھے یہ وہی ٹیلویزن ہیں وہی فنکار ہیں آج کیوں ان کو نظر انداز کر کے تو آپ دوسرے لوگوں کے ڈرامے جو چلا رہے ہیں آپ یہ تاریخی ڈراما دکھا کے ٹھیک ہے موٹیویشنل ایک بات ہے لیکن کیا ہمارا نیشنل ٹیلویزن ہے کہ اس کے پاس خود اپنی کہانیاں کرنے کے لیے کوئی ایسا بندہ نہیں رہا یا کوئی ایسے وسائل نہیں رہے میں فغاد چوردی صاحب کی بات کو بڑی کوئی سیکھ ہی کرتا ہوں بڑی صحیح بات کہی ہے انہوں نے ٹیلویزن پہ پچھلے کتنے برس ہو گیا کوئی کچھ نہیں ہو رہا میرے مل کے وہ فنکار بڑی خوش آئند بات ہے جیسا کہ ابھی بتایا ہے کہ مقامی پروڈکشنز ہونی چاہیے اور لوکل فنکاروں کو اپارشنٹیز ملنی چاہیے اس سے اچھی بات اور کیا ہے کہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اول خویش بات درویش پہلا حق تو اپنوں کے ہوتا ہے اور اگر حکومت اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ جتنے بھی مقامی فنکار ہیں یا پروڈکشن حاصل ہیں ان کو مواقع دیے جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے میں یہاں فواد چوگری صاحب کے بیان کی تائید کروں گا کہ ہمارے ہاں غیر ملکی ڈرامے نہیں چلنا چاہیے خاص طور پر پاکستان ٹیلیزن پر پی ٹی وی پہ ایک دور تھا کہ بڑی بڑی تاریخی پروڈکشنز ہوتی تھی ہیں آخری چٹان ٹائیب کے تاریخی ڈرامے ہوتی تھے جس سے ہمارے یہاں کے فنکاروں اور ٹیکنیشنز کی صلاحیتیں دنیا بر میں واضح ہوتی تھی اور ہمارے اس وقت کے ٹرامے آج بھی غیر ملکی اداروں میں وہاں کی یونیسٹیز میں دکھائے اور پڑھائی جاتے ہیں کراچی کی نامور علمی شخصیت پروفیسر انوار احمد زی انتقال کر گئے ہیں مرہوم گزشتہ ایک ماہ سے علیل تھے اس پر رپورٹ کریں گے شہزادہ معین پروفیسر انوار احمد زی میٹرک اور انٹر بورڈ کراچی کے چیئرمن رہ چکے ہیں میرپور خاص بورڈ کو بھی یہ عزاز حاصل رہا کہ پروفیسر احمد زی جیسے علمی شخصیت اس سے وابست رہی پروفیسر انوار احمد زی گزشتہ کچھ عرصے سے زیاودین تعلیمی بورڈ کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے تھے مرہوم ماہر تعلیم ہونے کی حیثیت سے علم دوش شخصیت اور آجزی کا پیکر تھے ٹیلیویجن کے پروگرامز سیمینارز اور صیرت کانفرنس کے بہترین مقرر تھے انہیں اسلامی تاریخ صیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئیمہ علیہ السلام کے حالات زندگی کو دلنشین انداز میں پیش کرنے کا ملی کا حاصل تھا سیچ ٹی وی کے مختلف پروگرامز میں اچھوتے موضوعات ایسے علمی انداز سے گفتگو کرتے کہ بات ناظرین و حاضرین کے دلوں میں اتر جاتی پروفیسر انوار احمد زعی 18 ستمبر 1944 کو بھارت کے شہر جیپور میں پیدا ہوئے تقسیم ہن کے بعد ان کا خاندان پاکستان منتقل ہوا پروفیسر انوار احمد زعی انگریزی اردو اور سوشیالوجی میں ایمے کرنے کے ساتھ امریکہ اور جرمنی کے عالی تعلیمی اداروں سے بھی فارغ التحصیل تھے وائشن ڈیولیپمنٹ اور ورلڈ بینک کے تعلیمی پروجیکٹس کی بھی نگرانی کرتے رہے تھے انہوں نے ریڈیو پاکستان کے لیے ڈرامے اور پروگرامز کا سکرپ بھی تحریر کیا وہ سیماہی اردو میگزین عبرت کے پیٹرن انچیف تھے پروفیسر انوار احمد زعی اپنی ذات میں ایک انجمن تھے ان کا انتقال ایک شخص کا مرنا نہیں بلکہ کئی علمی مضامین کا جدہ ہو جانا ہے مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا اپنی کے فرانسیسی ماہرین نے پی آئیے تیارہ حادثے کے شواہد اکھٹے کر لیے ہیں بلک باکس اور کیون ڈیٹا ریکارڈر کی ڈی کوڈنگ دو جون سے شروع کی جائے گی ٹیم کے آج شام فرانس روانہ ہونے کا امکان ہے فرانس کی ایورس کمپنی کی کیاران رکھنی تحقیقاتی ٹیم نے پی آئیے تیارہ حادثی کی تحقیقات مکمل کر لی ہیں تاہم رپورٹ فرانس میں تیار کی جائے گی جہاز کے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور کیون وائس ریکارڈر کی ڈی کوڈنگ کا عمل دو جون سے شروع ہوگا جبکہ ایف ڈی آر اور سی وی آر کی ڈی کوڈنگ فرانس کے شہر لی بوگٹ کی ایوییشن لاب میں کی جائے گی ایف ڈی آر اور سی وی آر کے پہلے مرمت کی جائے گی اور پھر ڈی کوڈ کیا جائے گا جبکہ سی وی آر اور ایف ڈی آر کی ڈی کوڈنگ کے لیے پاکستانی تحقیقاتی ٹیم کے کچھ ممبران بھی فرانس جائیں گے تیز رفتاری کا خوفناک انجام جائیورز کی غفلت اور جلدی قیمتی جانے نکر گئی خانے وال میں ہولاک چرافک حادثہ ساتھ جانے لے گیا شیخ اپورا میں مسافر وین اُلٹنے سے پانچ افراد جان سے چلے گئے دیپالپور میں بس اُلٹنے سے ستائیس افراد زخمی ہو گئے نیوال میں پول رانگو پر بس اُلٹنے کا واقعہ ریسکیو نے امدادی آپریشن مکمل کر لیا حادثے میں کئی جانیں چلی گئیں جبکہ تیس سے زائد زخمی ہو گئے ڈی ایچ کیو، ٹی ایچ کیو، اسپطال، قبیر والا میں ایمجنسی نافذ کر دی گئی تشویشناک حالت کے حامل مریضوں کو نشتر اسپطال منتقل کر دیا گیا مسافر بس موٹر سائیکل سوار کو بچاتے اُلٹ گئی وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے بس حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور کمیشنر ملتان سے حادثے کی ریپورٹ طلب کر لی شیخ اپورا میں سیال کوچ موٹروے پر مسافر وین اُلٹ گئی پانچ افراد جانبھاک جبکہ دس شدید زخمی ہو گئے جانبھاک ہونے والوں میں تین خواتین اور دو بچے شامل ہیں دیپالپور میں امین آباد کے قریب تیز رفتار مسافر بس اُلٹ گئی حادثے میں خواتین بچوں سمیت ستائیس افراد زخمی ہو گئے واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس ریسکیو نے زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا حادثہ ٹائر پھڑ جانے کے باعث پیش آیا بس عارف والا سے لاہار جا رہی تھی ٹھل حمزہ میں تیز رفتار وین حادثے کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں ایک مسافر زخمی ہو گیا اس سے قبل شجاہ بات صرف فوچمنڈو جانے والی وین گہری کھائی میں گرنے سے دو افراد جان سے چلے گئے جبکہ اٹھارہ زخمی ہو گئے اور اب بار ٹیٹی دل کے حملوں کی تو ٹیٹی دل کی یلغات سے باور اضلاع کی تیار فصلوں میں تباہی پھیل گئی ہے ملک میں غزائی بہران سر اٹھانے کا خطرہ جنم دینے لگا ہے بلوچستان ٹیٹی دل سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے ترجمان انڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے اکتیس خیبر پختونخواہ میں دس پنجاب میں پانچ ارسند کے چھے ازلا ٹیٹی دل سے متاثر ہیں ٹیٹیوں سے متاثرہ علاقوں کا سروے اور کنٹرول آپریشن جاری ہے ملک میں گیارہ سو دو ٹیمیں آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں چوبیس گھٹے میں تین لاکھ تریسٹ ہزار ہیکٹر رکبے کا سروے ہوا انہین چاس سو ہیکٹر رکبے کا ٹیڈی مار عدویات سے ٹریٹمنٹ کیا گیا بلوچستان میں بتیس سو ہیکٹر رکبے پر سپریٹ ہو چکا ہے ترجمان انڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں دو سو ہیکٹر پر سپریٹ کیا گیا خیبر پختونخواہ میں آٹھ سو ہیکٹر کے رکبے کی ٹریٹمنٹ کی گئی سندھ میں گزشتہ روز سات سو ہیکٹر رکبہ ٹریٹ کیا گیا جبکہ مزید اقدامات کا سلسلہ جاری ہے ملک میں مجموعی طور پر چار لاکھ بانوے ہزار ہیکٹر رکبے پر سپریٹ کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے بلوچستان کے مختلف شہروں میں ٹیڈیو نے تیار پھلو پر حملہ کر دیا جس سے سبی لورالائی غزدار میں موجود تیار پسلے تباہ ہو رہی ہیں کرونا کے باعث کزشتہ اڑا ہماس سے بند مسجد اقصہ کو نمازیوں کے لئے کھول دیا گیا ہے نماز کی ادائی کیلئے آنے والوں کو احتیاطی تدابی پر عمل درامت کی ہدایت کی گئی ہے مسجد اقصہ کو ڈھائی ماہ کے کرونا لاکڈاؤن کے بعد نمازیوں کے لئے اور سیاہوں کے لئے کھول دیا گیا مسلمانوں کے تیسرے بڑے مقدس مقام کو روان سال پہلی بار ماہ رمضان میں بند رکھنا کیا تھا اور مسلمان اس سال ماہ مقدس میں قبلہ اول میں عبادت سے محروم رہے تھے قبلہ اول میں عید کی نماز بھی نہیں ہو شکی تھی مسجد کے کھلنے پر سیکھڑوں لوگ نماز فجر کے لئے مسجد پہنچے اسلامی وف کانسل کی جانب سے کرونا کے پھیلاؤں میں کمی کا جائزہ لینے کے بعد مسجد کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم کانسل نے فیصلہ کیا ہے کہ مسجد آنے والوں کے لئے ماس پہننا اور دیگر حفاظتی تدابیر اختیار کرنا لازم ہوگا تاکہ یہ وائرس مزید نہ پھیل سکے دعائیں قبول ہوئی مرجائے چھیرے کھل ہٹے اہل ایمان خوشی سے جھوم اٹھے مسجد نبی کو نمازیوں کے لئے کھول دیا گیا ہے در نبی پر پڑا رہوں گا دو ماہ کی التجائیں اور مناجات رنگ لے آئیں عالم اسلام کو بڑی خوشخبری مل گئی در حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کی اجازت دوبارہ مل گئی اعلان سنتے ہی بڑی تعداد میں اہل ایمان در نبی پر جبین نیاز جھکانے کی خاطر دیوانہ وار پہنچ گئے سماجی فاصلے اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کی اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر مولت وبا کے خاتمے کی دعائیں کی مسجد نبی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر نمازیوں کو محدود تعداد میں مسجد میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے مجموعی گنجائش سے صرف چالیس فیصد افراد نماز ادا کر سکیں گے فرائز و عبادات کی ادائیگی کے لیے حرم شریف نئے تصویح حصے اور بیرونی سہن کو مختص کیا گیا ہے پندرہ سال سے کم عمر بچے اور بیمار افراد گھروں میں ہی نماز ادا کریں گے ہر نماز کے بعد مسجد نبی میں جرسین کش سپری بھی کیا جا رہا ہے اور اب آپ کو خبر دیں کہ سابق وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بکتے کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے سرفراز بکتے کی گاڑی ٹرک سے جا ٹکرائی حادثے میں چار گن مین جا بحق ہو گئے ہیں سرفراز بکتی محفوظ رہے ہیں حادثہ بلوچستان کے علاوے بارکان میں پیش آیا ہے اہم خبر آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بکتی کی گاڑی کو حادثہ ہوا ہے سرفراز بکٹی کی گاڑی ٹرک سے جا ٹکرائی ہے حادثے میں چار گرمن جاں بہاک ہو گئے ہیں سرفراز بکٹی محفوظ رہے ہیں حادثہ بلوچستان کے علاقے بارکھان میں پیش آیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بکٹی کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا سرفراز بکٹی کی گاڑی ٹرک سے جا ٹکرائی ہے یوم انہدام جنت البقی پر شہر شہر ریلیا نکالی گئی مقررین نے جنت البقی میں امہات المومنین آئم اعتحار اور صحابہ قرام کی قہور کو فوری تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا ہے کراچی سے گلگت بلوچستان تک یوم انہدام جنت البقی پر ریلیا نکال کر مزارت مقدسہ کی توہین کی شدید مضمت کی گئی راولپنڈی میں آغاز سید حامد علی شاہ موصوی کی کال پر مری روڈ پر انہدام جنت البقی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ملتان میں مجلس وحدت المسلمین کے زیر احتمام یوم انہدام جنت البقی پر نکالی گئی ریلی میں علماء کرام اور عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی چوک گنٹہ گر سے شروع ہونے والی ریلی فوارہ چوک پر احتتام پذیر ہوئی یوم انہدام جنت البقی کمیٹی چکوال کے ذریع تمام امام بارگا گلستان زہرہ میں احتجاج کیا گیا جس میں علماء کرام نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ عالمی سطح پر اور مزارات کو تعمیر کرائیں سرگودہ میں تحریک نفاظ فٹا جعفریہ کی طرف سے ریلی نکالی گئی جس میں شہریوں کی کسیر تعداد نے شرکت کی کچھ دیر میں حاصل ہوں گے نیوز ایڈلائنٹس کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ نیوز